بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدو یاک نستان میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کافی پچھلے تین دن کام کیا کہ کس طرح کا ایک سٹیملس پیکج دینا چاہیے ان مشکل حالات میں کہ کیسے ہم اپنی انڈسٹری کو اپنی بزنس کو اپنے لیبر کو کہ کس طرح ہم ان کو بچا سکتے ہیں اس کے برے اثرات سے تو ہم نے کافی کام کیا اس کے پر میں اپنا یہ پیکج آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے میں صرف جو دو تین امپورٹن چیزیں آپ کے لیے کہنے ہیں کیونکہ کنفیوزن بچیوری ہے ملک میں ایسے ایک تاثر دیا جا رہا ہے افرا تفری کہ جی لوک ڈاؤن ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں آج سب سے پہلے یہ روپیٹ کرنا چاہتا ہوں میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں میں پھر کہتا ہوں سب سے زیادہ خطرہ آج ہمیں کرونا سے نہیں ہے کرونا سے خوف میں آکے غلط فیصلے کرنے کا ہے کیونکہ اس کے اثرات جو بھی ہم جو بھی ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں جو بھی ایکشن لیتے ہیں جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم نے ٹرانسپورٹ بند کر دینی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ہم چیز کریں گے کیا جو اس کے اثرات ہوں گے کیا وہ کرونا سے زیادہ تو نہیں تباہی مچا دیں گے معاشرے میں تو لہٰذا میں ایک لیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز لوگ ڈاؤن تو جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی تھی ابھی صرف اکیس کیسز تھے تو لوگ ڈاؤن تو تب ہی شروع ہو گیا تھا لوگ ڈاؤن کا مطلب سکول بند کر دیئے پبلک گیترنگز سارے ہم نے اس وقت قدب اٹھا لیے کہ کوئی بھی ایسی گیترنگ نہ ہو کیونکہ کرونا کا ہم سب جانتے ہیں اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے جتنے زیادہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر تیزی سے پھیلتا ہے لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ لوگ نہ جمع ہو جدر بھی لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ ہے اس کو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے یعنی بند کیا جائے وہ چیزیں تو وہ تو ہم نے شروع میں کر دیا جب وہ اکیس کیسز تھے ہم نے جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی اب اس کے بعد ایک ملک میں چل پڑا کہ جی وہ سندھ یہ ایکشن لے رہا ہے اور پنجاب ابھی یہ نہیں لے رہا اور فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں لے رہی میں اسی پہلے آپ کے سامنے کلیر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن جس طرح میں نے کہا وہ تو شروع ہو گیا تھا اب جو لوگ ڈاؤن کی قسمیں ہیں جو آخری سٹیج ہے لوگ ڈاؤن کی وہ ہے کرفیو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کرفیو لگانے کا جو اپنے معاشرے میں امپیکٹ پڑے گا ہم اس کو سوچ نہیں سی طرح ہم بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے سے الیٹ طبقے کو دیکھ کے ہماری ستر سال کی تاریخ یہ ہے کہ ہم ہمارا تعلیمی نظام کی ہے انگلش میڈیم سارا زور اور اس پہ سارا پیسہ ادھر باقی ہمیں پروانی کے نیچے آہستہ آہستہ اردو میڈیم دینی مدرسو کا کیا حال ہے ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت طاقت بار کی ایک اس ملک کے اندر سسٹم ہے ججمنٹ کا کمزور کا دوسرا ہے جیلوں میں چلے جائے جیل کمزور لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم اپنی ہسپٹلز لے لیں ایک وقت پہ پاکستان کے ہسپٹلز سارے کوالٹی کے ہسپٹلز تھے ہمارے میڈیکل کوالٹی کے تھے ہمیں خود گورنڈ ہسپٹلز میں ہسپٹلز میں پیدا ہوا میری ساری فیملی ہوا کیا آہستہ آہستہ کہ گورنڈ ہسپٹلز رہ گئے عوام کے لیے اور جو ایلیڈ کے لیے تھے وہ یا تو پرائیوٹ ہسپٹلز بن گئے اور یا پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے جو زیادہ طاقت وارا ہے اس ملک کے لیے وہ تو چیک اپ بھی باہر کرواتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ اسی سوچ سے دیکھیں تو یہی ہمارا کرونا وائرس کے اوپر بھی یہ رسپونس ہے میں آج اگر ڈیفنس پہ رہ رہ رہا ہوں میرے پاس پھولی جگہ ہے میرے پاس گارڈن ہے مجھے آپ کرفیو لگاتے ہیں مجھے کیا فرق ہے میں نے زخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے میرے گھر میں کھانا پینا بھی زیادہ ہے لیکن کیا میں کرفیو لگانے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ کچھ عبادی کے اندر جہاں آٹھ ہٹھ دس دس لوگ ایک کمرے کے اندر ہیں جس میں میرے باپ میرا ماں میری بیوی بچے سب کچھ ہم ایک کمرے میں بند ہمیں کر دیں اور یہ وہ کرفیو ہے جو کہ نورمل کرفیو نہیں ہے نورمل کرفیو میں ٹائم لگتا ہے اچھا جی شام کو آپ اس وقت نکل سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے یہاں اگر آپ شام کو ایک ٹائم دیتے ہیں اور سارے لوگ ایک وقت پہ سڑک پہ آ جاتے ہیں اس سے تو سارا کرفیو کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے کیا ہمارے پاس وہ کیپبلیٹی ہے کہ ہم کچھی عبادیوں میں اور غریب محلوں میں ہم گھروں میں کھانا پچھا سکیں کیا آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر کرفیو لگا لیں اور ٹراسپورٹ جب ساری بند ہو جائے گی جو اب تقریبا پاکستان میں بند ہو گئی ہے تو اس کے سپلائز کدھر ہسپلائز کو کدھر سے سپلائے آئیں گے کتنی دیر ہسپلائز فنکشن کریں گے ہسپلائز میں ورکرز ہیں پورا ایک ڈاکٹرز اور نرسز کے علاوہ پورا سٹاف ہے اور پھر میں سپلائز کی بات کر رہا ہوں کیا ہمارے پاس ہیں وہ تو اگر ہم نے یہ ساری چیزیں سوچی نہیں ہے اور ہم ایک کرفیو لگا دیں یاد رکھیں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کی آخری سٹیج ہے اور کئی دنیا میں ملکوں میں کرفیو لگ چکے ہیں میں اگر آج اٹلی میں ہوتا فرانس میں ہوتا ان ملک میں ہوتا میں کوئی اس میں مجھے پرابلم نہ ہوتا کرفیو لگانے میں کیونکہ وہاں کے حالات بلکل مختلف ہیں میں جب پاکستان کا سوچتا ہوں کرفیو کا تو میں میرا سب سے پہلے سوچے ہوتی ہے کہ وہ جو غریب محلے ہیں لوگ ہیں ان کو میں کیسے کھانا پچاؤں گا ان کے ہم کیسے دیکھیں گے کتنی دیر ہم وہ چھابڑی والے وہ ان سب کو بند کر دیں گے گھروں میں اور ہم سمجھیں گے کہ ایک سٹیٹ کے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم ان کا دیان رکھ سکتے ہیں سو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں آج ہم نے تقریباً سارے پاکستان میں ایک لوگ ڈاؤن تو ہو گیا لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلسل ہماری ٹیم ہم ہر روز بیٹھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں سارے چیف سیکٹری سے ہمیں ٹاچ ہے وہ نیچے ڈیپٹی کمیشنر سے ٹاچ ہے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا اب ان کی اثرات آ رہے ہیں ہمیں کل پتا چلا کہ وہ ہماری ڈال کی سپلائز ختم ہو گئے کیونکہ کراچی پورٹ بند ہو گیا ہماری ڈال تو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے پجاتر فیصد تو اس کی آگیا سلسل بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں کہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہیں اس کے معاشر پہ کس طرح کا امپیکٹ پڑے گا ہم نے اب یہ بڑی سوچ کے ہم نے یہ جو سٹیملس پیکج یعنی کہ جو بھی معاشر میں اپنی پزنس کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے ہم نے بڑی سوچ کے یہ پوائنٹس ہم نے لے کے آئے ہیں تو میں ہی آج آپ کے سامنے اصل مقصد اس بریس کانفرنس کا ہوا تھا ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لیبر ہے اس کے لیے ہم دو سو عرب روپیہ ہم نے اب رکھا ہے یہ اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو لیبر اب رہ جائے گی جو اب بیروزگار ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس لیے ہم بزنسز سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بزنسز کی ہم کس طرح انہوں نے لیبر کو اس وقت چھٹی نہیں دے دینی کیونکہ اگر ہم فیکٹری باندھا ہے اور ساتھ ساتھ صوبوں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کی اس پیکیج کے اوپر مزید وہ اور کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں دوسری چیز جی انڈسٹری ایکسپورٹ اور انڈسٹری یہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہیں اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا دو فیصلے کی ہیں کہ ہم ان کو فوری طور پر سو ارب روپے کی ٹیکس ری فنڈ دے دیں گے جو کہ عموماً ڈیلے کر کے دیے جاتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا فوری طور پر ان کے دے تاکہ ان کے پاس کیش آئے تاکہ یہ لیبر پہ بھی اپنی خارج کر سکے اور ساتھ ساتھ ان کے پرنسپل اور انٹرسٹ کے اوپر ہم نے ڈیفر کروا دیا کہ یہ اس کو بجائے ابھی دے رہے کے یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جائے گا تیسری چیز سمال اور میڈیم انڈسٹری اور ساتھ اس کے اگریکلچر جو ہمارا ذریعی شعبہ ہے سمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے سو ارب روپے اس کے لیے اور اگریکلچر کے لیے رکھا ہے اس میں ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے ڈیفرڈ انٹرسٹ پیمنٹس وہ بھی ہم نے ان کے دیکھ جو بھی انہیں کرزوں کے اوپر انٹرسٹ دے رہے ہیں وہ بھی ڈیفرڈ کروا دیں گے اور پھر ساتھ ساتھ کنسیشنل لونز بھی ان کے لیے ہم دے رہے ہیں کم انٹرسٹ کے اوپر لونز دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم اپنے کسانوں کے لیے ان کی انپورٹس کا کاؤسٹ نیچے کرنے کے لیے اس کے اندر بھی ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے چوتھا جو ہماری سب سے خاندان وہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چار مہینے کے اندر ڈیٹھ سو عرب روپیہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں ہزار روپیہ مہینہ ان کو ہم دیتا ان فیملیز کو دیں گے اور ہم یہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اندر سوبے بھی آکے ہمارے ساتھ جوائن کریں تاکہ ہم مزید ان کی ہم مدد کر سکیں تو اس کے لیے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ان کے لیے ڈیٹھ سو عرب روپیہ چار مہینے کے لیے ہم نے رکھا ہے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پناہ گاہ ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں گے کیونکہ جو موجودہ پناہ گاہ ہیں ان کے پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑا راش ہے لوگوں کو آ رہا ہے ہم پوری پرکوشنز لے رہے ہیں ان کو چیک کر کے وہ جو ان کی چیکنگ کرتے ہیں اندر آنے سے پہلے لیکن جو اس وقت بے روزگاری ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ پناہ گاہ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے تاکہ لوگ آ کے کھانا کھا سکے رہ سکے وہاں جس طرح میں نے کہا کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کرونا وائرس سے ان کی پہلے چیکنگ کر کے پھر لے کے آنے پھر یوٹیلیٹی سٹورز یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہم نے پچاس ارب روپیہ اور دیا ہے تاکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل چیزیں رہیں تاکہ عام آدمی آئے اور جو لوگ اسے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکے ویڈ پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے دو سو اسی ارب روپیہ رکھا ہے یہ دو سو اسی روپ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے ویڈ پروکیور کرنے کا اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور اب گندب کی کٹائی بھی شروع ہو گئے سن سے ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور کم از کم ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر اس سے حالات بہتر رہیں گے پھر ہمارا ساتھ واہ ہے کہ پیٹرل اور ڈیزل کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ روپیہ کیا ہم کٹ کر رہے ہیں پیٹرل ڈیزل کیروسین اور لائٹ ڈیزل ان ساروں کو ہم پندرہ روپیہ پر لیٹر کم کر رہے ہیں اس سے گورنٹ کو جو ہمیں اس وقت اس کا امپیکٹ آئے گا وہ پجتر عرب روپیہ ہے آپ سے جی آپ سے پھر آٹھوہ ہمارا جو بجلی ہے اور گیس بجلی کے جو تیس سو یونٹ کنسیوم کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں پجتر فیصل لوگ ہیں ان کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تین مہینے کی قسطوں کے اندر اپنا بل دے سکتے ہیں اسی طرح جو اکاسی فیصد گیس والے جن کی دوزار روپیہ مہینہ جن کا خرچات ہے اس کو بھی ہم نے تین مہینے کے لیے قسطوں پر ڈال دی پھر نو پھر ہمنا جو جو پچاس عرب روپیہ ہم نے رکھا ہے میڈیکل ورکرز کے لیے جو ان کے لیے ایکپٹ ہم نے لینی ہے ان کے لیے مدد کرنی ہے جو پریشر پڑے گا ہسپرلز کے لیے تو اس کے لیے ہم نے ابھی مزید پچاس عرب روپیہ رکھ لیا اور پھر ہم نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں گھی ہے چینی ہے پلسز ہیں یا اندالیں مختلف قسم کی ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ یا ختم کر دی ہیں یا ریڈیوز کر دی ہیں اور حفیظ شیخ آپ کو اس پر ڈیٹیلز دے دیں گے کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کیا سٹیپس لیا مطلب کہ قیمت نیچے آئے پھر ہم نے سو عرب روپیہ رکھا ہے صرف سپریٹ کہ ہم اب یہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کا یہ جو یہ جو ہم اب کبھی بھی ایسا پاکستان میں سیچویشن نہیں ہوا اس طرح کا لوگ ڈاؤن تو اس لوگ ڈاؤن کے اثرات کے لیے کیا امرجنسیز نکلیں گے اس کے لیے ہم نے سو عرب روپیہ رکھا ہے پھر ان ڈی ایم اے کے لیے جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں پچیس عرب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے اس کا صرف مقصد کٹس لینا ہے جو بھی ہمیں پکیور کرنی ہے دنیا سے چیزیں اس کے لیے ہم نے وہ رکھا ہے اور جو آخر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے لیے میں ایک سپرٹ انشاءاللہ تین چار دنوں کے اندر آپ کے سامنے ہوں گا کیونکہ یہ سب سے ضروری ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے اس کے لیے خاص ایک پورا پیکج دیار کر رہے ہیں اور وہ پیکج انشاءاللہ ایسا ہوگا کبھی پاکستان میں کنسٹرکشن کے لیے ایسا پیکج نہیں آیا وہ اس کے لیے لیدہ ہے اس لیے میں آپ کے سامنے آوں گا کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں روزگار بھی مل جائے گا لوگوں کو جس میں باقی بھی انڈسٹریز چلیں گی اور جو ہماری ایکانومی کی ہماری جو ویلت کریشن وہ بھی ہوگی تو اس کے لیے ایک ایسا پیکج تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جی دیکھیں بات سنویں اس کو اس اوکیجن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے پر سمجھو اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراد تفریح نہ مچیں خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراد تفریح میں غلط فیصلے کرنے کا وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ بڑھیں اس لیے اس کے لیے استعمال کریں آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکرسی میں مجھے بتا دیں میں مغربی کی ڈیموکرسی کو سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی کے بیس سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں الیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں جس طرح کے وہاں لائیبل لاؤز ہیں جو آپ کو فائنز ہوں گے آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں بات کریں کرونا کی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم پندرہ جینوری سے ہماری ٹیم تیار تھی ہم نے مسلسل اس کی کیابنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی سوچ رہے تھے کیا کریں اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا ساتھ یا آٹھ فیبری کو آج اٹلی کا حال دیکھ پہلا پاکستان میں چھبیس فیبری کو کیس آیا تھا آج پاکستان میں چھے ڈیتس ہوئی ہیں میں آگے کا نہیں جانتا اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے لیکن ابھی صرف نو سو کیس ہوئے ہیں اور چھے ڈیتس ہوئے ہیں چھے میں سے چار کینسر کے مریض جن کے بڑے بڑے حال تھے پہلے میں پرسپیکٹرز میں لے آؤ کہ کچھ تو چیز ٹھیک ہی ہوگی چائنا سے جب ہمیں پتا چلا مسلسل چائنیز اتھوریٹری سے ہم ٹچ تھے آپ نے بات بلکل ٹھیک کی کہ ہمیں بڑا پریشر تھا ہمارے بھی بچے کہیں باہر ہو جس طرح وہ بہان پروفیس میں تھے ہمارے لئے بڑا مشکل تھا ہر روز آج کل تو اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں بچوں کا برا حال ہے بڑا پریشر تھا ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنہ کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا انہوں نے پقائدہ ہم انٹچ رہے میں نے پریزیڈن شیر سے خود بات کی اس کے اوپر وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہے بچوں کا کیا حال ہے کیا کنٹرولز کر رہے اور چائنہ سے ایک مریض نہیں آیا ایران میں کیا ہوا جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمت ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی انٹچ تھے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنہ نے کیا نہ پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے جو بھی وجہ کوشش بھی کی کہ ہم کارنٹین میں رہے ایران کے لئے کیونکہ خود مسئلے تھے ہمیں مسئلہ ہو گیا اب ہم کیا کرتے ان کو نہ لیتے یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے داکٹر زفر یہاں سے تافتان گئے یہ کوئی ستائیس ستائیس فیبری کو آپ تافتان گئے تو وہاں گئے وہاں جا کے انہوں نے فسیلیٹیز دیکھی ہم مسلسل ان کے ساتھ ان ٹچ تھے جو جام کمال تھے بلوچستان کے چیم پینسٹر سے وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں آپ اگر وہ تفتان میں جا کے دیکھیں وہ تو ورانے کے اندر ہے سات سو کلومیٹر تو کوئٹہ سے ہیں اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ میک شفٹ وہ لے کے گئے وہ کیا تیسٹنگ تیسٹنگ نہیں وہ جو ہم تیسٹنگ لیب لے گئے وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پچھائی وہاں موبائل لیب لے کے گئے دیکھیں وہاں ایکسپیکٹ کرنا اس اس کو کنٹرول کر لیتے یہ ہم سب سے بہت مشکل تھا آپ کہتے ہیں نا جی تیاری کرے تو ہمارے سے بڑی تیاری اور ملک بھی ہیں پاکستان نے جو ہمارے وسائل تھے اس کے بیچ میں اگر آج اللہ کا کرم ہے میں یہ نہیں کہہ آگے کیا ہوگا لیکن اگر آج پہلے کیس اور آج تک اگر ہمارے نو سو ہیں اور انشاء اللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تو باقی دنیا سے بہت 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 سارے پبلک آج گھر ہوئے بیٹھی ہے لوگ صرف سنا چاہتے ہیں کہ آگے لاعمل کیا ہے انہوں نے کیا کر رہے ہیں یہاں میں اور ایجنڈر اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا دیکھیں پھر سے بری آپ بات سن جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا آپ کے سام میں ڈاکٹر زفر بیٹھے ہیں ہر روز ہم میں نے جو شروع میں آپ کو کہا تھا اس سے پہلے خطاب تھا میں نے یہ کہا تھا کہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی بات ہے باقی لوگ ڈاؤن تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے نیشنل سیکیوریٹی کانسل میں سکول کالیجز بند کرنے شروع کی یہ لوگ ڈاؤن کی باہر نکلتا وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے سند کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیل وں ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد آپ کیا کریں اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں کیا آپ نے یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ جب آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہیں گے باہر سے چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کرونا پہل سکتی لینا صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا جب جو پہلی سٹیج وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بند کر دیں ٹرانسپورٹ بند کرنے کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ سپلائز کہ آتا ہے آپ ہسپیٹلز میں چیزیں سپلائی کیسے کریں گے لوگ ٹرائیول کیسے کریں گے تو اس وقت جو ہم نے ڈیبیٹ کی انہوں نے کہا ہم ابھی ایک دو ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر ہم نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں سندھ ایک قدم آگے چلا گیا انہوں نے کرفیو پہ چلے گئے میرا اپنا یہ خیال یہ کہ ہم سب کو ایک ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں ہم کر تو لیں یہ سٹیپ اس کا ہوگا کیا آگے جا کے اگر اس کے سٹیپ وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر اور خاص طور پر جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اس کے سٹیپ آئیں گے اس کے اوپر اثرات آئیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے تو ہماری جو ٹیم ہے ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں ہمارے چیف سیکٹریز سے سارے نیچے ڈی سی سے خبریں لیں پرابلم شہروں میں آنے جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے شہروں میں پرابلم آنے اس لئے ہم انٹاچ ہے اور یہ کچھ ٹوینٹی ٹوینٹی کا میچ نہیں یہ ایک دو مہینے کی گیم نہیں ہو سکتا چھے مہینے چلے یہ تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سیچوئیشن ہے آج جو بھی آپ قدم لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشن جائیں گے ہسپٹلز میں اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں آپ وہ مرکوں کو دیکھیں جن کے جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ دو ٹریلین ڈالر کے آج پیکیجز دے رہے ہیں وہ آج ہمارے سے کئی جگہ مدد مانگ رہے ہیں وہ امریکہ پنتالیس ڈالر کی ہے وہ دو ہزار ڈالر کے پیکیجز دے رہے ہیں ان کے حالات دیکھ لیں اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں گے یہ نہیں آپ نے کیا وہ نہیں کیا اب جو بھی ہم کر سکیں صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روکتے ہیں کم کرتے ہیں اس کی جو یہ پھیلا ہو ہے وہ کم ہو اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے اللہ کا شکر ابھی تک ہمارا سلو جا رہے کام تو جو بھی ہم کر رہے تب برا نہیں کر رہے لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہے کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج جو بھی دنیا کا ملک ہے وہ لوگ تنقید کر رہے جی آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں وہ تو کیونکہ سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا لوگ ڈاؤن کی بھی سٹیج ساری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے شروع پہلے یہ بند کیا پھر کچھ کیا وہ دیکھتے گئے آپ جب آخری سٹیج پہ چلے جاتے کرفیو پہ اور اس کے بعد اور کوئی سٹیج نہیں ہوتی خدا نا خاص دو ہفتے کے بعد آپ نے کرفیو لگا دیا اور وہ پھیل دی گئی اٹلی میں پھیل رہی ہے پھر کیا کریں گا اور مجھے جو ڈر ہے دیکھیں وہ ہیں وہ معاشروں کے پاس دولت ہے ان کی غربت نہیں ہے مجھے صرف ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ کرفیو لگا دیتے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہمیں آگے کوئی سٹیج آئے خدا نہ خاصتہ کرفیو بھی لگانا پڑے لیکن اگر ہمیں خدا نہ خاصتہ کرفیو لگانا پڑے تو اس کے لئے بھی ایک تیاری کی ضرورت ہے انشاءاللہ ایٹمیسٹریشن کے ساتھ مل کے ہمیں وولنٹیرز کی فوس پرانی پڑے گی جو جا کے گھروں میں لوگوں کو کھانا پروائیڈ کریں گے تب وہ کامیاب ہوگا اگر آپ گھروں میں غریب بستیوں کے اندر کھانا نہیں دے سکتے آپ کا کفیو کامیاب بھی نہیں ہو سکتا سر اس میں ایک چیز جو جو ہماری باری دیکھیں جب میرا مطلب تھا انکریمنٹل مطلب کہ شروع میں ہمیں ہمیں ابھی بھی ہم اسلامباد میں چھابڑی والے ان لوگوں جو کھانے پینے کی دکانے وہ سب کھولی ہوئی ہم نہیں لیکن چھابڑی والے وہ لوگوں کے پاس میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس دیکھیں پرابلم کے در جدر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں اس میں حکمت کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کی چیز پہلے تو نہیں ہوئی کم از کام لوگوں کو موقع تو ملے کہ کوئی کھانا پیرا کوئی باہر نکل سکیں اگر آپ گرفیو دیکھیں صرف آپ پہ اور جو فرق آرہی نا وہ یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آرہی لوگ ڈاؤن اور کرفیو کے اندر لوگ ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ کی جدر جدر بڑے لوگ جگہ سکور کالجز شادی کرکٹ میچز یہ بند کر دیتے اور آپ لوگوں کو کسی جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیتے یہ ہوتا لوگ ڈاؤن کفی ہوتا ہے جب لوگوں کو بند کر کے باہر فوج اور پولیس ان کو نکل نہیں دیتی اس میں فرق ہے جب تک آپ اس کو کرفیو کے لیے اپنی قوم کو تیار نہیں کرتے اور وہ ساری کنڈیشنز نہیں کرتے تاکہ کہ آپ ان کو سپلائی کر سکیں در یہ ایک کیونکہ یہ اس ایڈمیسٹریشن نہیں کر سکے جس میں یود کو نوجوانوں کو تیار کریں اور ان کو پھر اگر ہم لوگ ڈاؤن کی سٹیج پہ آتے ہیں غریب بستیوں میں ان کو کھانا پچھا سکیں ایک اور دوسرا اپنے اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک دو ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں اٹلی اس لیے بھنس کیا کہ ان کا دوسرا سب سے بڑا پاپلیشن ہماری ایڈوانٹیج ہمارا دنیا میں دوسرا سب سے ینگس پاپلیشن ایک ہمارا ینگ عبادی ہے وہ ہماری فائدہ ہے اور دوسرا اوورسیز پاکستانی ہم نے ان سے انشاءاللہ پوری تیار کیمپیون کرو کہ ہم ان سے کیسے فنڈ جمع کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک کے اندر جو کے فنڈ انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے جو بھی یہ پیکج دیا ہے اگر یہ آگے زیادہ چلتا گیا تو ہمیں آخر میں فنڈ کی ضرورت پڑے گی بلکو یہ ساری چیزیں فنڈ کرنے کے لیے تو دو چیزیں ہم کریں بیلون ملک پاکستانیوں کو اور یوت کو ٹیپ کریں لیکن انشاءاللہ گرفیو سے پہلے اگر کبھی بھی اللہ کرے نہ لگانا پڑے اس سے پہلے ہم تیاری پوری کریں گے دیکھو جو گرفیو ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے لوگ ڈاؤن سمجھنا کفیو کبمنٹ اگر جو بھی نکلتا ہے سرگوں کے اوپر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے پولیس اور فوج انفورس کرتی ہے جو یہ آپ بات کر رہے ہیں میں میرا میں اس لیے بجے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ خوف ایک بڑا نقصان دے سکتا پاکستان کو خوف کے اندر آکے ہم نے میرے خیال میں اوور ریاکٹ کر لیا اوور ریاکٹ کا مطلب کہ ہم نے جو بڑی بات میں چیزیں کرنی تھی ہم نے پہلے چھا بڑی والے لوگ بچارے جو لوگ سڑکوں پہ اگر ہم گروپس میں نہ جمع ہوں تو چلتے رہے کام کرتے رہے پرابلم کدھر آرہ ہے پرابلم یہ آرہا ہے کہ ہم نے جب سب کچھ باندی کر دیا تو وہ بھی آپ جا کے گھر بیٹھ گئے لیکن میری امران میری ایک چیز دیکھیں جو آپ کہہ رہے نا گراؤنڈ ریالیٹی مسلسل ہم گراؤنڈ ریالیٹی کو فالو کر رہے ہیں ہماری اگر ہم یہ ایک ہفتہ دس دن دیکھیں گے بلکہ تین چار دن میں میرے خیال میں آپ کوئی ٹرینڈ نظر آنی شروع ہو جائے گی ہم ریویو کرتے رہیں گے ہم ہو سکتا ہے کہ کئی ایریات جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا کی چانس ہے اس کو سیل کریں گے کئی لوگوں کو جمع اگر نہ ہو تو ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے دیں گے کیونکہ یہ جو کرفیو ہے یہ انسسٹیربل ہے اور یہ والا کرفیو جہاں کسی ٹائم پہ ان کو آپ چھوٹ بھی نہیں دیں سکتے کہ باہر نکلیں اور جا کے چیزیں خرید دیں وہ مسلسل بند رہیں بڑے غور سے بات سننے دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے سوبوں کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے فوج کی پوری ریپریزنٹیشن ہوتی ہے کیونکہ فوج کے پاس وہ ارگنائزیشن ہے جو کہ ابھی ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن خدا نہ خاصتہ سیچویشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم مسلسل کام کر رہے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ہوتا کیا ہے پریشر پڑ جاتا ہے ایک پی 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 ہوتے ہوں پتا چلا ہے جی وہاں بردان گاؤں کے اندر ہو گیا اس کے بعد وہ ریاکٹ کرنا شروع کرتے ہر صوبہ پاس یہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے اور ہے ایٹیت ایپینڈمنٹ کے بات کہ جرام ہم یہ بھی کر لیں تو ہم یہ بھی کر لیں یہ انکرمنٹل ہے اس کا یہ میرے سے پوچھتے ہیں کے پی میں مجاب میں سندھے تو پہلے دن سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری طرح جا رہے ہیں اب ان کے اپنی رائے ہیں ہم ان سے اپنے رائے دے سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے ڈاکٹر زفر بیٹھے ہو ہیں ڈاکٹر فیصل جو انفیکشن ڈیزیز کے وہ بیٹھے ہو مسلسل دنیا کی بھی ٹرینڈز فالو کر رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہے ہیں یہاں بھی اپنے سارا پتا چلوارے ہیں کیا ہو رہے ہیں جو خوشائن چیز ہے ابھی تک دیکھیں ابھی ہمارا جو اس طرح کیوں ہم اٹلی کی طرح اوپر نہیں گیا کیونکہ ابھی تک ہمارا جو آیا ہے وہ سارا طافتان سے آیا ہے اور وہ رسٹکٹڈ ہے اس لیے وہ پھیل نہیں رہا وہاں جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے وہ جب ایک پوپلیشن میں چیز پھیل جاتی ہے وہ تب پھر ملٹیپلائی کرتی ہے نہیں تو اگر آج آپ دیکھیں پہلے سے اب تک ہمارا تو کہاں پہنچ جانا چاہیئے تھا کرونا میں نے انفرمیشن منسٹر کو کہا ہم نے ان کے لیے بھی جو میڈیا ورکرز ان کے لیے بھی پیکج تیار کر رہے ہیں دیکھیں انٹریسٹ کے اوپر ہمارے ٹیم میں مسلسل ڈسکشن رہتی ہے ہماری ابھی دو گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں ساری چیزیں تریڈ جلدی نیچے لے کے آئیں گے اس کے بھی کیا ری پیکشن ہیں یہ کوئی ایک ہمارے میں سے نہیں ہم مسلسل آپ سے نہیں جب پوائنٹ سیون فائی انہوں نے نیچے کیا تھا تب سے ہم سارے ڈسکشن میں ہمیں لیکن مالک دیکھو دیکھو کئی چیزیں ہیں جس طرح پاکستان ملا تھا اس سب سے بڑا کرائیس آپ کو پتا ہے ہمارا ہمارے ریزروز کا تھا جس کا سب سے بڑا امپیکٹ پڑا ہمارے روپے کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں روپیہ بھی بڑی تیزی سے گرا جب 35% روپیہ گرا اس کی علیہ داری پکشن جو مہنگائی آئی ہے پاکستان میں وہ اس کی وجہ سے آئی ہے یہ جو سارا یہ جو ہماری آپس پر ڈسکشن بیلنس کرنے کے لیے اس لیے اس کی کوئی سٹریٹ فورڈ آنسر نہیں ہے دونوں طرف ہے لیکن لیکن کئی چیزیں آپ پبلک میں ڈسکس کر سکتے ہیں کئی چیزیں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے آپ نے ٹی وی نہیں تھی اس کا اس کا خطرہ کیا دیکھیں اس وقت جو ہماری ایکنومک سیچویشن فریجل بلکہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی ایک سپورٹس پڑھ رہی تھی حفیظ آپ کو بتائیں گے کہ ساری جو ہماری میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز وہ صحیح طرف جا رہے تھے بدکسپتی سے ہم اکیلا ملک نہیں ہیں یہ جو کرائیسس آیا ہے اس کے آنٹینڈڈ کونسکونسز ہیں کوئی ایک چیز نہیں افیکٹ ہو رہی لیکن صرف آپ کے لیے میں کیونکہ کئی چیزیں سینسٹیو ہیں میں اس لیے دردی کہنا جاتا اس کے جو ریپرکشنز ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح مارکٹ کے اندر افرات افری مچ ہے لیکن امپورٹنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ پلیز نہ سمجھے کہ ہمارے اگر آپ کہہ رہے ہیں مارکٹ ساری بات کر رہی ہے انٹر سٹیٹ کے اوپر تو جب ہم سارے نہیں کر رہے یہ ساری اس کے اوپر ڈسکیشن ہو رہی ہے مجھے صرف آپ سے ایک چیز یہ ہے یہ جو اب آگے اگلا فیز ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ صرف اس میں سے چیزیں پک کرتے رہے ہیں کہ جی آپ کے ہاسپٹل جیسے ہیں آپ کی یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر امریکہ جیسے ملک میں تنقید ہو رہی ہے جس کے پاس آپ کی پتہ دنیا کا میری ترین ملک ہے تو پاکستان کا بدقسمتی سے ہمارا ہیلتھ سیکٹر کو نگلیکٹ کیا ایک مٹے سنو ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو نگلیکٹ کیا گیا آپ کے سامنے ہیں عام آدمی کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل اور جو پیسے والوں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل یا باہر علاج کرواتے ہیں اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک آئے اور ہم سارے اس کرائیسس کے اندر ایک دم سب کچھ کر دیں گے لیکن میں آپ کو یہ آج کہتا ہوں انشاءاللہ اپنے ڈاکٹرز کو اپنی نرسز کے لیے جو ہم تیاری کر رہے ہیں ہمارے پاس مسلسل یا میرے ڈاکٹر فیصل جو انفیکشنس ڈیزیز کے سپیشلسٹ ہے ان کو میں نے شوکت خانم سے یہاں بلائے تاکہ مسلسل ہم یہ فالو کریں کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ اصل جب پریشر پڑے گا ابھی تو پریشر ہی نہیں پڑا ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں ہسپیلز کا بھر ابھی تو پریشر ہی نہیں ہے جب پریشر پڑے گا ہسپیلز کے اوپر ہمارے فرنٹ ٹائن پہ جو لڑنے والے ہوں گے وہ نرسز اور ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے آپ اگر جنرل افضل آپ کو بتائیں گے جو ہم ایکوپنٹ کی تیاری کر رہے ہیں دنیا سے وینٹی لیٹرز کی کتنے ابھی تک ہم سیکیور کی ہیں کتنا لے کیا رہے ہیں آپ کو پتہ چلے دیکھیں میں صرف آپ کو یہ بٹھایا ہوا ہے آپ نے باتیں کی جی عمران آپ نے کہ جناب پتہ نہیں اقدار میں کیا ہو رہا ہے کون پاور بات یہ ہے کہ یہ ایک ایوالونگ سیچویشن ہے آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہئے کہ سارا وقت ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں ایک ایک چیز چیک کر رہے ہیں سوبوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے خطر ہے تو ہم یہ کرنے لگے ہیں میں یہاں اسلام باٹھ کے ان کو روکوں گا نہیں ہم ہیں میں کہوں گا آپ کریں ہم صرف گائیڈ لائنز دیں گے میں صرف ان کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جب آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں اس کا جو فال آؤٹ ہے ابھی آپ کو نہیں نظر آرہا آپ کو دو تین طرح کے بعد شروع ہو جائے گا اس لیے جتنا ہم ہم اس کو ریویو کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ پانچھے دنوں کے بعد ہم سمجھے کہ یہ اپنے لوگ ڈاؤن کی یہ چیز واپس لے لینی ہے اس کے نقصانہ زیادہ ہے ہو سکتا ہے یہ کریں ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ دو ہفتے کے بعد ہمیں گفیو لگانا پڑے ہم ابھی یہاں بیٹھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کس طرف جائے گا یہ جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا اگر مجھے باہر سے اپینین لینا پڑے میں باہر سے اپینین لیتا ہوں وہ لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں جو کہ پاکستان کے اپنے انڈیپینڈنٹ ایکانومسٹ ہیں ان سے بات کرتا ہوں ایک دو دفعہ میں باہر پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوں ان سے ویڈیو کانفرنس کے اوپر آئے لیں کی ہوئی ہے سنے کی ہوئی ہے کی ہوئی ہے ان سے دیکھیں دیکھیں پلیز ایک چیز یاد رکھیں مالک جب گورنمنٹ ہماری آئی تھی آپ کو پتا ہے کہ ہم بینکرپٹ ہو چکے تھے ہم اپنی پیمنٹس نہیں کر سکتے تھے ہم نے اپنے جو بھی ہم نے کمیٹمنٹس کی ہوئی تھی بینکوں سے ملٹی نیشنل سے وہ ہم واپس ان کو پیمنٹس نہیں کریں ہم نے سب روک لی تھی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اور آپ آپ میرے سے تب سوال پوچھتے تھے آپ کو میں اگر سچ تب بتا دیتا کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے تو روپے پہنچنا تھا تین سو پہ آپ ایک سو پچاسی پہ کہہ رہے ہیں وہ گرنا شروع ہوتا ہمارے پاس تو ایک سینج نہیں تھا اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک سیچویشن میں جتر ہم نے ہی اس ملک میں کھیلے ہیں میرے لیے دوزار انیس میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھا اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ کسی ٹائم پہ بھی کسی ٹائم پہ پریشر آنا تھا روپے پہ اس نے گرنا شروع ہمارے پاس پیسے نہیں تھا اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایسی چیز فیصلہ نہیں جو میں نہیں کرتا ڈاکٹر حفیظ اور جو رضا باکر ہے ان سے پوری پوری ہماری بات چیت ہوتی ہے اور آوٹسیٹ اپینین آتا ہے کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں یہ صرف آپ کے لیے دیکھیں پلیز جب آپ کمپیر کرتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں سنگاپور نے کیا کیا اور ٹائیوان نے کیا کیا ان سب کی پچاس ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے ایک پس پلیز میری بات تو سنیں یہ جنگ کوئی دنیا کی گمر نہیں جیت سکتے اس کے اندر جب تک ساری وبادی پاپولیشن قوم مل کے نہیں لڑے گی یہ نہیں جیتی جائے گی جس پہ آپ کا سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے ہم لوگوں کو اس وقت اپیل کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں کہ آپ جمع نہ ہوں بدقسمتی سے لوگوں کو پوری طرح اس کی اہمیت کی سمجھ نہیں ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں سٹیٹ پوری میں بار بار یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کوئی عوام اور سٹیٹ فرق نہیں ہے چائنہ اگر جیتا تھا اب دیکھیں کہ چائنہ کے اندر انہوں نے پبلک نے کیسے کورپریٹ کیا ہے جہاں پبلک مل جاتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ اس کو ایک چیلنج لیتی ہے یہ ہو جاتا ہے یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری افیکٹیفنس ڈپیٹ کرے گی کہ پبلک کتنی ہمارے ساتھ چلتی ہے اس لیے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک انشاءاللہ ایک پورا میں ایک والنٹر فورس بناوں گا اس کے لیے جس کا کام ہوگا پبلک میں جائے ہمارے وہ تو جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ تو ہے ہی فوج بھی وہ بھی انوالڈ ہے لیکن ایک یوتھ فورس ہو جس کا کام ہو کیونکہ یہ بائیس کورٹ کی قوم ہے یہ تو اس کے اندر وہ ہم پچاس لاکھ سنگاپور ہے پچاس لاکھ ٹائوان ہے ہم ان سے نہ کمپیر کریں اس کے لیے بڑے پیمانے بھی ہمیں لڑنا پڑے گا شکر اللہ کا یہ ہے شکر اللہ کا یہ ہے اس کے کرم سے یہ ہوا ہے کہ ابھی تک جو ہمیں خوف تھا ایک وقت پہ خوف تھا کہ یہ جس طرح باہر کے ملکوں میں پہل رہی ہے ایسے نہ پہلے ابھی تک رکھے ہوئے اس کے لیے ایک بڑی ایفرٹ چاہیے آپ سب کی اور پبلک کی اور یہ جب پلیز ہم نے جی علماء کو پورا موبلائز کیا ہوا ہے ان کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر جگہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس چلا رہے ہیں ہم میڈیا پہ پچھلا رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اگر کیا ہو سکتا ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تو آج دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا آج آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس سائنس دان ہے سب کچھ ہے ہمارے سے بڑی رسورسز ہیں ذرا آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے کسی کو نہیں پتا دو ڈیبیٹ چلے کئی کہہ رہے ہیں کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو جو انہوں نے ابھی بھی جتنا لوگ ڈاؤن کیا ہے وہاں کافیو نہیں ہے امریکہ میں صرف لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن کی ایکسٹریم جو آخری سٹیج ہے وہ ہے کافیو امریکہ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ چلی ہوئے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں ہم ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی ہم پتہ نہیں اٹھیں گے بھی کبھی یا نہیں اس سے بڑے لوگ امریکہ جیسے ملک میں چل رہی ہے دیکھیں اس کی کوئی سٹریٹ آنسل نہیں ہے اس کے اوپر صرف یہ ہے کہ مسلسل ہم جائزہ لیتے رہے ہیں اور آپ جب میں کیوں کہتا ہوں صوبوں کو بالکل فیصلے کرنے چاہیے صوبوں کے اندر ایریاز ہوں گے اب ان کے اندر ایریاز ہیں مثل اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہیں سے پھیل رہی ہے تو ان کو فوری طور پر ایک کرنا چاہیے لیکن یہ کانسٹنٹلی بار بار ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کا یہ ٹھیک کر رہے ہیں اس کا کوئی ابھی تک دنیا میں ایک منٹ سن تو لینا سننے نہیں پہلے سننے سننے میری بات پہلے بات کا مرین سننے دیکھیں اگر تو کوئی ایک ٹرائیڈن ٹیسٹڈ فارمولا ہو وہ ہم اپنا لیں ابھی صرف چائنہ کا ہے لیکن چائنہ نے جس سٹیج پہ جس طرح انہوں نے کیا ہے اور دو مہینے لگے ہیں ان کو اور چائنہ کے پاس جو کپیسٹی ہے انہوں نے اٹھارہ یا انیس دن میں کوئی پانچ سو بیٹ کا ہاسپٹل بنا لیا ان کی کپیسٹی دیکھیں اور ہمارا دیکھیں سو ہم کیا کریں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے بحیثیت قوم اپنی سٹرنگت نوجوانوں کو ساتھ پلائیں گے گورنمنٹ ساری مل کے کوشش کریں گے لیکن آج اگر آپ مجھے کہیں کہ جی سارا لوگ ڈاؤن کر دو اور دس دن دیکھ لو اس کے بعد کیا ہوگا اگر آپ کرفیو لگا دینا آپ کہتے ہیں دس دن کے بعد کرفیو اٹھا لیتے ہیں پھر پھیلنی شروع ہو جاتی ہے پھر کیا کریں گے ایک پیٹ ایک پیٹ ایک پیٹ میں سوال پوچھتا ہوں نا کیونکہ ہم سارے اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آج کرفیو لگا دیتے ہیں دو ہفتے کے بعد وہ پتہ چل رہا ہے وہ پھیل رہی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اور دو ہفتے کرفیو ملک میں لگانے کے جو اثرات ہیں وہ ابھی آپ ایمیجنی نہیں کر سکتے آپ ایکانومی کے بعد کریں اس کے جو ڈیمیجز ہوں گے سو اس لیے اس کا پھر سے میں آپ کو کہوں آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے ایکانومی پہ فوڈ سیکیورٹی پہ ایکوپنٹ پہ ڈاکٹرز کے یہ پٹرولر یہ صرف یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اپنی قوم کی مدد کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارا مسلسل آپس میں بیٹھ کے ریویو کر رہے ہیں جیسے 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 ہم دیکھیں گے کہ پبلک کا ایک مہینے کے بعد ریویو کر لیں گے اور آگے کر دیں گے جو بھی کر سکے کریں گے ہمارا کام ہے لوگوں کے ساتھ میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ آنے کا اور جو آپ نے ایک دو میڈیا کی ازادی کی کوئسٹنز پوچھے تھے وہ میں آپ سے بلکل تیار ہوں بعد میں بات کرنے کا کسی اور پر سپیشلی میڈیا کے اوپر یہ بات کریں گے میں بلیو کرتا ہوں میڈیا کی ازادی میں میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکوریسی ہوتی ہے ریپورٹنگ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت جو آج کل کے دن ہے آپ کا بہت بڑا رول اس لیے ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج میں یہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں وہ ہے افرہ تفریخ خوف کی وجہ سے پینک سیچویشن اور یہ یہ جو ابھی خسروں نے بات کی کہ جو زخیران دوزی یہ اس کا خوف اس لیے ہے کہ اگر لوگوں نے ساری چیزیں گھروں میں ڈالنی شروع ہوگی پیسے والے لوگ اپنے زخیران دوزی کریں تو بچارہ جو نچلا طبق ہے وہ پیسے گا چیزیں کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی وہ دب آتا ہے جبکہ ایک خوف کی فضاء بن جائے مجھے اس کا زیادہ خطر ہے میرے خیال میں کہ یہ قوم میں وہ سکت ہے لوگ اگر مل کے اس کا مقابلہ کریں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ قوم نے میں نے دو دفعہ دیکھا ہوا ہے ایک دفعہ جب زلزل آیا دوزار پانچ میں دوسرا جب وہ سلاب آیا دوزار دس میں تو مجھے میں نے یعنی جدر بھی پاکستانی تھا اس نے اس کے اندر پوری طرح شرکت کی یہ اسی طرح کا چیلنج ہے ابھی پتہ نہیں کتنا بڑا چیلنج ہے لیکن چیلنج ہے ساری دنیا کا چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرے گی ایک قوم یہ کبھی نہ یہ سمجھ نہ کہ یہ حکومت میں ہمارے پاس کپیسٹی ہے ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے میں آپ کو ہر روز اگر مجھے ضرورت پڑی ہر روز آپ کو آپ کے سامنے آکے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ مسئلے ہیں یہ اس طرف ہم نے جانا چاہیے یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں شاید ہم نے زیادہ یہ ٹرانسپورٹ بند کر کے یہ نقصان ہو گیا ہے تو شاید ٹرانسپورٹ تھوڑی تھوڑی کھول لی یہ ایک ڈائنیمیک ایک ایوالونگ سیچویشن ہے جس کو پر مسلسل مجھے آپ کے پاس آپ کو اعتماد میں مسجدوں میں علماء کو ہمیں کہنا چاہیے علماء کہہ رہے ہیں اس پہ لیکن ہمیں سب کو سوچنا چاہیے حکمت استعمال کرنی چاہیے کہ جدر بھی لوگ جمع ہوں گے جب بھی جمع ہوں گے ادھر چانسہ وائرس کی بڑھنے کی جب اگر یہ لوگ یہ تیاد کر بیٹھیں ہمارے ابھی ملک میں اللہ کی فضل سے وہ سٹیج نہیں آئی تو ہم اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں اور اگر صرف خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وائرس پھیلے تو وہ جو ہمارے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جن کو خطرہ ایسے بوڑے یا بیمار وہ اگر ایک دم ان کو ہسپیل جانا پڑے اور ایک دم ہسپیل میں پریشر پڑے کوشش پوری کر رہے ہیں آپ کو جنرل افزل نے بڑی ڈیٹیلز دی ہر روز وہ لگے ہوئے ہیں ہسپیلز کو سٹاک کرنے کے لیے تیاری کروانے کے لیے لیکن صرف ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دم لوگ وہاں پہنچ گئے تو وہ ہمیں ہمارے لیے مشکل ہوگی ہسپیل میں جو کہ آج اٹلی میں ہو رہی ہے جو آج امریکہ میں کئی ہسپیلز میں ہو رہی ہے جو اس وقت سپین میں ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو بچنے کے لیے کوشش ہم خود ہی اپنے اوپر ڈسپیلن کریں کہ ہم لوگوں کو جمانہ ہونے دیں جتنا ایک قوم خود ڈسپیلن کرے گی اتنا ہی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ آخری حرب ہے کرفیو لگانے کا تینکیو جی